وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ حَبِيبِ الْآهِ الْعَالَمِينَ الْعَبْدِ الْمُرْتَبَى وَالنَّبِيِّ الْمُجْتَبَى وَالرَّسُولِ الْمُصْطَفَى سَيَّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيعِ ذُنُوبِنَا وَطَبِيبِ نُفُوسِنَا وَمَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنَ جَدِّ الْحُسَنِ وَالْحُسَيْنَ بِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَعَلَى لِهِ طَيِّبِينَ الطَاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَذْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمَيَامِينَ سِيِّمَا بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْأَرَضِينَ وَالَّذِينَ اَذْحَبَ اللَّهُ عِنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحْرَهُمْ تَجْحِرَا رحمت اللہ علی محبیہم واللعنت الدائمت علی اعدائیہم اجمعین اس سے پہلے کہ میں دعا شروع کروں اگر آپ کے پاس دہانے بانے جگہ موجود ہے تو آج کی حد تک گذارش کروں گا اور قریب آ جائیے گا مومنین چونکہ باہر تشریف فرمائے تو وہ یہاں بارش سے محفوظ ہوتے ہوئے فرش عذا پر آ جائیں گے اگر ایک ایک قدم آ سکتے ہیں تو آگے تشریف لائیے سلوات بیچ کر محمد والے محمد باراللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا وصیل حسان والخلفان حجہ ایوہا القائم والمنتبر والمہدی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ یا حجت اللہ یا خلق یا سیدنا و مولانا اینا توجہنا واستشفعنا و تبسلنا بکا الى اللہ و قدمناك باینا یا دا اعجابنا یا وجیب یا عمد یا عمد یا شبا لنا یا عمد 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 اقتدا ہے نام سیدہ سے ہر ضرور و ہر سلام اے مادر حسین تیرے نوام بازمتے مادر حسین پر باوازے قنان سے قنان سلسل کلام اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور آج ہم چاہتے ہیں کہ بات کو سورہ برائت کی ایک آیت سے شروع کریں جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں لیکن اصل نام سورہ برائت ہے اس لیے کہ اس برائت کے لفظ ہی سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے برائت کا مطلب ہے تبرہ تبرہ کا لفظ برا نہیں ہے قرآنی لفظ ہے سورہ برائت یعنی تبرہ والی سورت تبرہ یعنی بیزاری کا اظہار ہے کہ اللہ اپنی رحمتوں کو ان سے دور کر دے جو آداء دین ہے جو آداء حق ہے جو آداء قرآن ہے جو آداء اہل بیت ہے یہ سورہ بھی خاص نازل ہوا تا اس کا پس منظر ہے یہ قدیر سے پہلے نازل ہوا ہے اس سے جو پہلا سال تھا حضور مکرم نے ایک ہی حج انجام دیا اور اس حج پر گویا حبیب اور معبود ان کا مشترکہ منصوبہ یہ تھا کہ سب سے زیادہ مجمع ہو تو اس اعتبار سے اس بات کا خیال کیا گیا کہ گویا ایک ہی حج تھا حضور مکرم کا تو ہر صحابی کی یہ تمنہ تھی کہ میں حضور کے ساتھ حج کر لوں اب بہت سو کو نہیں معلوم تھا کہ اس حج کے اختتام پر کون سا اعلان ہونے والا ہے تو انہیں تو یہ معلوم نہیں تھا کہ حج کے اختتام پر ہونے کیا والا ہے تو اس کے لیے باخائدہ یہ کہنا چاہیے کہ تمہید بنائی گئی پوری اس تمہید میں مباحلہ بھی ہے کیونکہ غدیر ہے دس ہجری اور مباحلہ ہے نو ہجری یعنی آپ غور فرمائیے حضور مکرم کا وسال ہے گیارہ ہجری سفر المظفر اٹھائیس سفر یعنی گیارہ ہجری کے ابتدا میں حضور کی وفات ہو گئی تو نو ہجری اور دس ہجری یہ جو آخری دو سال پہ نا اس میں یکے بعد دیگرے متعدد وہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو آج ماشاءاللہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے آئے مباحلہ اسی عرصے میں نازل ہوئی آئے تطہیر اسی عرصے میں نازل ہوئی آئے ولایت اسی عرصے میں نازل ہوئی لیکن اگر گفتگو ہو امام حسین علیہ السلام اور قرآن پر تو حضور مکرم وہ تشریف لات چکے دنیا میں مولا علی بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام لیکن آئے مباحلہ رکی بھی ہے کہ جب تک حسین نہ آئے آئے تطہیر رکی بھی ہے کہ ابھی حسین نہیں آئے جب حسین آئیں گے تو مکمل پنجتن ہے پنجتن کو مکمل کرنے والے ہیں تو نو ہجری میں مباحلہ ہے مباحلہ ہے کونسی تاریخ بچے بچے کو یاد ہے چوبیس زلحج چوبیس زلحج ہی کہ صبح کو آئے تطہیر نازل ہوئی یہ کم مومنین جانتے ہیں کہ آئے تطہیر صبح ہی کو نازل ہوئی مباحلہ کی آئیت پہلے نازل ہو چکی تھی کہ آیت پہلے نازل ہوئی تھی مباحلہ چوبیس کو ہوا نا کہ تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو تو ہو سکتا ہے کہ تقریب ذہن کے لئے کہ شاید آئے مباحلہ تئیس زلحج کو نازل ہوئی ہو کہ اے حبیب فمن حاج جک فیم بعد ما جاک من العلم علم آ جانے کے بعد اگر یہ کٹ حجتی دکھا رہے ہیں کٹ حجتی کہ ہٹ دھرمی میں نہ مانو اگر یہ اس طرح سے کٹ حجتی دکھا رہے ہیں کون نجران کی عیسائی نجران کی عیسائی وہ ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری سنیے گا تاکہ آپ اس کو میں بزرگ تو جانتے ہیں ماشاءاللہ بچے سمجھ سکیں کہ تسلسل کیا ہے اور وہ ریلیٹ کر سکیں جو نو ہجری کا سال ہے نا اس کو کہتے ہیں آم الوفود یعنی year of delegations حضور کے پاس مختلف جگہوں سے کیونکہ حضور کی حکومت اتنی اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ وہ جو اللہ کے نام پر نہ صحیح لیکن ایک بادشاہ سمجھتے ہوئے کم اس کا ملنے آنا چاہتے تھے حضور سے لوگ ظاہر کو دیکھ کر متاثر ہوتے نا تو پہلے تو وہ حق کا پیغام کچھ اس سے متاثر ہو گئے کچھ وہ تھے کہ نہیں آپ ان کی حکومت اتنی بڑھ گئی ہے سوزارہ جا کے دیکھو کہ کیسے ہیں ان سے تعلقات بناو اگر ہو سکتا ہے تو ہمارے تعلقات ان سے قائم ہو جائیں اس لئے بہت سارے لوگ ملنے آتے تھے پھر حضور کے اخلاق سے متاثر ہوتے تھے حضور کا اخلاق جانتے ہیں کیا تھا دیکھیں آج کا جو زمانہ ہے نا اس میں ویلیوز بڑی بدل گئی ہیں حضور کے زمانے میں سلسلہ یہ تھا کہ پروٹوکول وغیرہ نہیں تھا وہ یہ تھا کہ حضور جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو باہر سے کوئی آتا تھا تو اس طرح صحابہ اکرام کے ساتھ حضور بیٹھے ہوتے تھے کہ باہر سے آنے والا پوچھتا تھا من محمد ان میں محمد کون ہے آج سیجا میں پروٹوکول کی بات کی دیکھیں حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ سب کا سمجھ میں آتا ہے الکی حالات ہیں محرم حرام کا مہینہ ہے پھر اس کے بعد جو نمود و نمائش ہے وہ پھر ہر ایک کے اپنے نیت پر ہے کہ کس کا کیا نیت اور کیا مزاج ہے کس کا کیا کروں میری سمجھ میں نہیں آتا ہے دل جلتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی اور ذہنیت میں لے کے چلا جائے لیکن میں کہی دوں جب دل پہ بات آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا یہ چاہتے ہیں دیکھیں آپ اس نمود و نمائش سے متاثر ہو کر اور کیجئے گا کسی مجلس کو بڑا کسی کو چھوٹا کوئی ازاداری بڑی کوئی ازاداری چھوٹی یہ نہ سمجھیں یہ اپنے ذہن میں رکھیں مجلس کوئی بڑی کوئی چھوٹے نہیں ہوتی مجلس وہ بڑی ہوتی ہے جیسے حسین کی ماں قبول فرمال ہے تو یہ جو ایک سلسلہ شروع ہو گیا میں کسی عالم دین کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا عالم کا مقام اپنے مقام پر ہے لیکن بساوقات کچھ لوگ مزاج میں ہوتے ہیں کہ جن کے مزاج میں یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دین کو بھی استعمال کر لیں اپنی نمود و نمائش کے لئے یہ بڑی افسوسناک بات ہے تو عرض خدمت کیا ہے حضور کے پاس لوگ آتے تھے کچھ لوگ آتے تھے تو ظاہر کو دیکھ کر آتے تھے کہ اب یہ بادشاہ بن گئے لیکن آتے تھے جب تو حضور کے اخلاق کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے تھے تب حضور تشریف فرما ہے اصحاب کے ساتھ ہی اس دوران نجران کے عیسائیوں کا وقت بھی آیا تھا اچھا ایک وفت اور آیا تھا جو مجھے تقریباً اتمنانے کے مجمع میں سے شاید نوے فیصد ایسے مومنین ہو جن تک شاید یہ بات نہ پہنچی ہو تو میں پہنچا دوں ایک وفت آیا تھا جن کے سردار تھے اس وفت کے بی بی امی لیلہ ہے نا شہزاد علی اکبر کی والدہ ان کے والد کے والد یعنی بی بی امی لیلہ کے دادا حضرت عروہ بن مسعود سطفی وہ آئے تھے رسول اللہ سے ملنے وہ کرسچن تھے اس وقت یہ نجران کی عیسائیوں سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں وہ کرسچن تھے وہ ملنے آئے حضور وقرم کے پاس پہنچے اور حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کیا اس خاطر ہے کہ ایک شاعر ہے انہوں نے بڑے خوبصورت اس کو بیان کیا ہے اس ترتیب میں میں آپ کے سامنے پورا سناؤں گا اشار طبیل ہو جائے گی بات فقط اشارہ کر دوں گوئے جب امام حسین علیہ السلام کا رشتہ گیا ہے نا بی بی امی اللہ علیہ السلام علیہ کے ہاں تو یہ کہنا بجا ہے کہ انجیل کے ہاں قرآن کا رشتہ گیا ہے جس کا سمرہ ہے ہم شکل مصطفی ایک بیٹا جو شبیع مصطفی ہے سبحان اللہ مین نجیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے کہ آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا آفاق میں وہ ثانی سلطان عرب تھا ایک مہر نبوت ہی نہ تھی اور تو سب تھا یہ حضرت امیر انیز نے ترجمہ کیا ہے پرورتگار تو گوار ہے نا کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو فقط صورت میں نہیں سیرت میں بھی تیرے نبی کے مشابہ میں مسائب سے ابھی دور ہوں لیکن شہزاد علی اکبر علیہ السلام سے میرے جمانوں جو درس لینا اور سیکھنے کی بات ہے جو اتباع کی بات ہے وہ یہ ہے کہ علی اکبر چہرے میں فقط رسول اللہ جیسے نہیں ہے علی اکبر اخلاق میں رسول اللہ جیسے ہیں بنس حدیث امام حسین علیہ السلام اور حضور مکرم کا اخلاق کیا ہے اِنَّكَلَ عَلَى خُلُقِ نَعَظِيم اے رسول اللہ اب اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہے تو جیسے حضور مکرم اخلاق کے عظیم ترین درجے پر ہے ویسے حسین کا علی اکبر اب ایک بات کہنے لگا ہوں دیکھیں ہم اپنا چہرہ نہیں بلل سکتے جو اللہ نے دیا وہ چہرہ ہے اللہ نے حسین کے ان فرزن پر بتصدق امام حسین علیہ السلام میں خاص فضل کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتے تھے تو انہیں ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ جب وہ اپنے بیٹے کو دیکھیں تو ان کے نانا کی زیارت ہو جائے تو وہ تو ایک خاص تفضل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خانوات ہے امام حسین علیہ السلام پر ہم اپنا چہرہ نہیں بدل سکتے اخلاق تو بدل سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اکبر چہرے میں جو رسول اللہ جیسے وہ ان کی خاص فضیلت ہے ان جیسا کوئی نہیں لیکن علی اکبر علیہ السلام اخلاق میں بھی رسول اللہ جیسے ہیں کیا کہنے ہیں سبحان اللہ محمد علیہ و تعالیٰ تو تو غور کی جائے گا موضوع تسلسل میں حضرت علی اکبر کے پردادہ بی بی ام لیلہ کے والد کے والد عربہ بن مسعود سقفی وہ آئے حضور سے ملنے کے لئے نو ہجری میں مسلمان ہوئے واپس گئے تو انہیں شہید کر دیا گیا جب ان کی قوم میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے قبول نہیں کیا اس خاطر ہے کہ جو آل فیرون کا ایک مومن تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے مومن آل فیرون کہ فیرونیوں میں سے بھی ایک مومن تھا و جاء من اقسل مدینہ ترجلویس آسور یاسین کہ شہر کے دور سے ایک مرد آیا جو مومن تھا حضرت ام لیلہ کے دادا کو آل فیرون میں سے مومن اسے تشبیری جاتی ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کے وہ مومن ہے کہ جیسے فیرونیوں میں ایک مومن تھا جہاں سے وہ ایمان شروع ہوا اس کا مطلب کیا ہے بی بی ام لیلہ کے دادا ملنے آئے ہیں امام حسین کے نانا سے اللہ جانے وہ جو ایک اس دواج اور رشتے کی کیفیت ہے وہ جو بات ہے وہ وہیں سے شاید شروع ہو گئی ہو یا وہیں سے کوئی ایسی کیفیت آئی ہو میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن وہ سلسلہ تو وہاں جو years of delegation ہے نا کہ جہاں پر عام الوفود جب ملنے آرہے ہیں لوگ ان میں یہ بھی تشریف لائیں اس طرح سے نجران کی عیسائی بھی آئیں وہ نجران کی عیسائی ہیں وہ بھی آکر دیکھنا چاہتے ہیں تو نجران کی عیسائی ہیں وہ آکر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب یہ سننے کی بات ہے میں کہہ رہا ہوں آپ کو میں لے جاؤں گا تمہید بنا کر غدیر تک لیکن یہ غدیر کا جو تمہید کا مرحلہ ہے نا یہ کم لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے غدیر کو اسٹیبلش کیا ہے رسول اللہ نے ایسا نہیں تھا کہ all of a sudden ایک دن اٹھایا مولا علی سے کہہ دیا من گنتو مولا نا اس کی تمہید بنائی ہے پوری تو نجران کی عیسائی آئے رسول اللہ نے ملاقات سے منع کر دیا ارے ہم نے تو سنا تھا ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے یہ تو ملے نہیں رہے ہم سے کیوں نہیں مل رہے تو انہوں نے بات کی حضرت عبد الرحمان ابن عب اور حضرت عثمان سے کہ بھئی بتلائیے کہ آپ کے رسول کا اخلاق بڑا اچھا سنا یہ تو ملتے نہیں ہم سے تو جانتے ہیں انہوں نے کیا حضرت عثمان نے کیا کہا کہ یہ بیٹھے ہوئے نا علی ان سے جا کے پوچھو ہاں جو تاریخ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں کہا کہ یہ جو علی بیٹھے نا ان سے جا کے پوچھو یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ محمد تک پہنچنے کا راستہ علی ہے بھائی باب مدینہ العلم ہے نا تو دروازے سے آؤ دروازے سے آؤ تو شہر تک پہنچو اس حدیث کو انجینر مرزل صاحب نے بھی کہا تھا کہ جو حدیث بات میں اضافہ کی گئی وہ گڑی بھی حدیث ہے کہ علی باب مدینہ العلم ہے تو بات میں گڑھ لیا گیا مولا علیہ السلام کی فضیلت کی مقابلی کے لئے کہ بھائی کوئی چھت ہے کوئی دیوار ہے کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے میری بلا سے میں اس وقت فر نہیں پڑتا آپ چھت بنائیں پر نالا بنائیں کچھ بنانا ہے وہ بنائیں میں کہوں گا آنا ہے تو دروازے ہی سے آنا ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہے کہ شہر کی چھتیں تو ہوتی نہیں ہیں تو حدیث گڑھنے والے کو بھی سوچنا چاہیئے تھا کہ وہ گڑھوں کے جو ہوتا ہی نہیں ہیں شہر کے دروازے ہوتے تھے لیکن شہر کی چھتیں تو ہوتی نہیں تھیں تو وہ جب مولا علی کے پاس گئے ہیں حضرت عثمار رضی اللہ عنہ کے کہنے کے مطابق تو مولا علی شونہ بھول شاہ کہ آپ کے رسول تم سے ملتے نہیں تو کہہ اس حالت میں ملیں گے تم سے یہ اتنا فاخرانہ لباس پہنا ہوا ہے سونے کا لباس پہن کر آئے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی مرد پر حرام ہے سونا کہہ اس طرح سے نہیں ملیں گے وہ سادہ لباس پہن کر آؤ اچھا وہ جو آئے تھے اتنے سونے کو یہ جواہرات پہن کر وہ اس لیے کہ ہم روپ ڈال سکیں تو پہلے تو ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اچھا یہ دنیاوی بادشاہ تو نہیں ہے کوئی اسے تو یہ چیز متاثر ہی نہیں کرتی اچھا اس کے بعد سادہ لباس میں آئے مولا علی پھر لے گئے رسول اللہ کے پاس اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوال پوچھنے چاہتے ہیں آپ نے کہا کہ آپ رسول ہیں اللہ کی طرف سے تو عیسیٰ کے بعد تو کوئی رسول آیا نہیں تو ہمیں کچھ ذہن میں شکوک ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اب حضور وہ ہیں کہ جو سلونی والے مولا کے بھی مولا ہیں تو حضور سے وہ پوچھنے آئے ہیں اچھا انہوں نے پوچھا کس طرح سے بڑی اپنے حساب سے زبردست ترتیب بنائی ہے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یوسف کے والد کون تھے کہ یعقوب تھے کہ اچھا موسیٰ کے والد کون تھے کہ عمران تھے تو آپ کے والد کون ہے کہ عبداللہ ہے کہ پھر عیسیٰ کے والد کون ہوئے کوئی کہنا چاہتے ہیں کہ نبی تو بغیر باپ کس کا مطلب ہوتا نہیں ہے بھئی یوسف کے باپ ہیں یعقوب موسیٰ کے باپ ہیں عمران آپ کے باپ ہیں عبداللہ تو عیسیٰ کا بھی تو کوئی باپ ہوگا اور چونکہ عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں ہے لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہیں دلیل ہو گئی ابھی انہوں نے یہ بات کہی ہے اپنے حساب سے بڑی ایک منطقی دلیل دی ہے آیت نازل ہوئی قرآن کی یہ موبائلہ سے دو پہلے کی آیت ہے موبائلہ والی نہیں موبائلہ کی بعد میں آئیے یہ پہلے کی آیت ہے سورہ علیہ مانکہ نمبر 59 ہے اللہ نے کہا کہ اے رسیل ان سے کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزلی کی عیسیٰ کے مثال آدم کے مثال ہے اللہ نے کہا ثم خلقہ من ترابن کہ اللہ نے خلق کیا تراب سے انہا مسئلہ عیسیٰ انداللہ کا مسئلہ آدم خلقہ من ترابن ثم قال اللہ کن تراب سے خلق کیا کہا کن فا یکون تو وہ ہو گئے یہ جو کن اور فا یکون میں جو فا ہے نا درمیان میں کن اور یکون کے درمیان کی فا یہی محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے بات موجود گئی من کن تو مولا یہ فا ہے نا یہ بلا فصل ہے فاصلہ نہیں ہے کوئی تو اب یہ جواب وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور مکرم نے جو آیت سنائی ہے حضور یہ کہنا چاہ رہے ہیں اگر تم یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے آئے ہیں اور نبی کا تو کوئی نہ کوئی باپ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ ان کا باپ اور اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آدم تو بغیر باپ کے بھی ہیں بغیر ماں کے بھی ہیں تو آدم زیادہ سزا با رہے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہوں عیسیٰ کیوں بیٹے ہیں اللہ کے آدم گونا چاہیے اب یہ دلیل ایسی ہے اس کا جواب کوئی نہیں ہے کیونکہ وہ جو عیسائی ہیں وہ آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں عیسائی آدم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں ان کی کتاب میں ایڈیم اینی ایو آدم رہوہ کے کس سے موجود ہیں تب یہ دلیل تانے کنندہ ہے انہوں نے کہا اچھا ہم سوچ کے بتاتے ہیں آپ کو اگلے دن آئے پھر کہ وہ جو آپ نے بات کہی تھی وہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہم اپنی قوم سے جاتے ہیں جا کے بات کرتے ہیں اور منصوبہ یہ تھا کہ اب جائیں گے چونکہ اب بات تو ہے نہیں کوئی تو اب جائیں گے واپس اور نظران کی عیسائیوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم مل کر آئے تھے ہم تو متاثر نہیں ہو سکے اس لیے کہ حق سامنے آنے کے بعد بھی کون یہ ہیرے جوہرات سب یہ اختدار سب چھوڑے تو کوئی لائف ٹیلیکاسٹ ہونے ہی رہا تھا کہ مدینہ سے انہیں پتا چل رہا اور نظران میں کہ کیا ہو رہا ہے یہ تو جو جا کے بتائیں گے وہ ہوگا ہم کہا ہم آیت ہی نہیں بتائیں گے ہم تو یہ کہیں گے کہ ہم نے بات کی وہ مطمئن جواب نہیں دے پائے ختم یہ اٹھنے لگے تو قرآن نے روک لیا جو علم آنے کے بعد بھی کٹھجتی کر رہا ہوں فَقُلْ تو ان سے کہہ دیجئے تَعَالَوْ بُلَالَوْ نَدُوْ أَبْنَانَا وَأَبْنَاكُمْ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ تم اپنی عورتوں کو لاؤں ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں وَانْفُسَنَا وَانْفُسَاكُمْ اپنے نفسوں کو لاؤں فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذِبِينَ تو جھوٹوں پر اللہ کی لانت کو طلب کرتے ہیں یہ ایک ایمپورڈن بات ہے یہاں پر فَنَجْعَلْ ہم قرار دیں گے ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لانت کو جھوٹوں پر اس کا مطلب کیا ہے یہ اہلِ بیتِ اللہ السلام کی ولایتِ تقوینی کی طرح بشارہ ہے یہاں پر یہ نہیں کہا گیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو ہم زیارتِ وارثہ میں کیا پڑھتے ہیں لَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ ظَلَمَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ مَتَنْ سَمِتْ بِدَالِكَ فَرَضِيَتْ بِ تھوڑا سا میں ستیم موئی سے یہاں بات بلانت کروں گا ہم کہتے ہیں اللہ کی لانت ہو ان پر جنہوں نے عباد اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے سنا اور راضی رہے اللہ کی لانت ہو ہم اللہ کی لانت کو ایجاد نہیں کر رہے خود سے ایک ہے اللہ کی لانت ہم تو خبر دے رہے ہیں اللہ کی لانت ہو یہاں پر ہے فَنَجْ اللَّهِ الْقَاذِبِينَ ہم وجود میں لے کر آئیں گے اللہ کی لانت کو جھوٹوں پر ہم وجود میں لے کر آئیں گے جھوٹوں پر لانت کرنے کے لئے تو وہ ہی جائے گا جیسے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو تو رسول اپنے ساتھ صدیق کو لے گئے ہائے 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 رسول اللہ اپنے ساتھ صدیق ہی کو لے جائیں گے نا ہاں اس لئے کہ جھوٹوں پر لانت کرنی ہے جھوٹوں پر لانت اور جو سب سے بڑی صدیقہ ہیں میں آپ سے کہوں مباحلہ تو ہے ہی در حقیقت فتح مادر امام حسین آپ نے جو درود وزوائی ہے اسی وقت سے میرے دل میں خیال آئے کہ میں فقرہ کہوں مباحلہ در حقیقت فتح بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہ کیوں میں کہہ رہا ہوں فتح بی فاطمہ سلام اللہ علیہ پنجتن تو سارے تھے کیوں بی بی سے کاش بات پہنچ سکے جب وہ نجران کی عیسائی حضور مکرم سے گفتگو کر رہے تھے تو حضور کو تو دیکھا ہوا تھا انہوں نے مولا علی کو بھی دیکھا ہوا تھا حسنین کریمین بھی مسجد میں آتے تھے اس وقت نہیں کہا کہ اگر یہ چہرے دیکھ رہے ہیں ان کے پہاڑ اگر کہیں گے تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دے گا سیدہ شامل ہوئی پنجتن میں سبحان اللہ یہاں سیدہ سلام علیہ شامل ہوئی آپ انہوں نے کہا حدیثِ قصہ یاد ہے حدیثِ قصہ میں ایک لفظ ہے کہ جو بڑا ایک ایک لفظ بڑا خیمتی ہے جب بی بی تشریف لائیں زیرِ قصہ تو کیا لفظ ہے فَلَمَّكْ تَمَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَا یہ ایک روٹنا ہے ہاں پر فَلَمَّكْ تَمَلْنَا عربی میں دو لفظ ہیں ایک ہے اجتماع اور ایک ہے اکتماع یہاں ہے اکتماع فَلَمَّكْ تَمَلْنَا یہ لفظ نہیں فَلَمَّجْتَمَعْنَا کیا فرق ہے دونوں میں آپ یہاں مجمع ہے نا پورا آپ اجتماع میں بیٹھیں یہ اجتماع ہے اور ایک ہے اکتماع فرق یہ ہے اجتماع یعنی آپ سب ایک ساتھ یہاں تشریف فرمائیں لیکن آپ میں سے کوئی ایک دوسرے کو کامل نہیں کر رہا ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے اکتماع کا مطلب ہے کہ جب مکمل ہو جائے جمع نہ ہو جائے فقط فاطمہ پنجتن کو مکمل کر دیتی ہے اس لیے جب تعرف ہوا تو ہم فاطمہ تو وَعَبُوْهَا وَبَعْلُوْهَا وَبَنُوْهَا مِلْكِ سَلَوَاتْ دَدِنَا اَنِ حَزَرَدِ زَهَرَى سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَرَ فَلَمَّكْتَمَلْنَا جَمِعًا تَحْتَ الْقِسَ اخَذَابِ رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفَ سبحان اللہ حضور نے کہا چادر میں لے کر پنجتن کو آسمان کی جانے بشارہ کیا فرما یہ ہے میرے اہل بیت مَذْحِبْ عَلْهُمُ الرِّسَّةِ وَتَحْرْهُمْ تَطْحِيرًا تم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں جاک آ رہے ہو ابھی رکو اور جھوٹوں پر اللہ گلانت طلب کرتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں مولانا عزر حسن زہری صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا ایک فقرہ یاد آ رہا ہے چونکہ حضور مکرم کے جو فرزن تھے وہ تو وفات پا چکے تھے ابراہیم علیہ السلام پاسم علیہ السلام اب لوگوں کو یہ امید ہے کہ حضور کا اپنا بیٹا تو کوئی ہے نہیں تو ہم ہی بیٹا بن کر جائیں گے پھر بڑے بڑوں میں امید تھی کہ ہم حضور کے بیٹوں کی طرح ہیں نا تو ہم بیٹوں میں جائیں گے اب میں مولانا عزر حسن زہری صاحب کا جملہ سنا رہا ہوں عربی اور اردو کو ملا کر میرے ساتھ رہنا حضور مکرم نے حسنن اور حسین علیہ السلام کو ساتھ لیا فرمایا یہ ہیں میرے ابنا آنا اور تم ابنا آنا مل کے یہ ہیں میرے ابنا آنا تم اب حسن اور حسین کو ساتھ لیا نیسا آنا کی منزل پر دیکھیں حضور مکرم کی ازواج ہیں ان کے ساتھ لیکن انہیں موباہلہ میں نہیں لے کے گئے انہیں مدینہ میں چھوڑ دیا حالکہ قرآن میں لفظ ہے حضور کی ازواج کے لئے یا نیسا النبی لیکن یہاں پر ایک اور دکت ہے آج کسی اور ستا میں بات ہو رہی میں چاہوں گا کہ اب اسی دن سلسل سونا بات آگے بڑھائیں گے وہ یہ کہ یہاں نیسا آنا ہے کیا مطلب نبی کی جو ازواج ہیں وہ نبی کی بیوی ہیں نیسا النبی لیکن اہلِ بیت ہے نا وہ نبی کے اہلِ بیت نہیں ہے السلام علیکم یا اہلِ بیت نبوہ نبی کا رشدار ہونا اور ہے نبوت کا رشدار ہونا نبوت کا اہل ہونا یہاں نبوت کی خاتون جائیں گی نبی کی نہیں ہاں فاطمہ تو بزت و منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے وہ بی بی جائیں گی جو نبوت کا ٹکڑا ہے جو رسالت کا ٹکڑا ہے یہ ترجمہ غلط ہے فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے دل تو کہا ہی نہیں یہاں پر فاطمہ تو بس اتمنی فاطمہ میرے وجود کا ٹکڑا ہے میرا ٹکڑا ہے بس جو کچھ میں ہوں میں نبی ہوں نبوت کا ٹکڑا رسول ہوں رسالت کا ٹکڑا شافروں سے جتا ہوں شفاعت کا ٹکڑا اس خاطر ہے کہ رسول جب بی بی کے احترام میں بلند ہوتے تھے تو باپ بیٹی کے لئے تھوڑی کھڑا ہو رہا ہے یہ تو ایک عہدے کا احترام ہے کیا آج باپ کے لئے سنت رسول ہے کہ وہ بھی بیٹی کے لئے کھڑا ہو کیا جملہ آگیا بیٹی کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے فاطمہ زہرہ کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول ہے بیٹی کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول تھوڑی ہے سیدہ کے لئے کھڑے ہونا سنت رسول ہے آپ اس فرق کو محسوس کر رہے ہیں کیا یہ خوبصورت بات آیت اللہ وحید خوراستانی زہیم حوضہ علمیہ قم ان کی بات یاد آئی مجھے وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا تصور فرمائیے کہ جب بی بی تشریف لانے کلما کانت دخلت فاطمہ جب بھی بی بی آتی تھی اچھا یہاں پر روایت میں یہ نہیں کہ جب وہ جوان ہو گئی تب تشریف لاتی تھی جب بھی یعنی بچپن کے عالم میں بھی قامہ الیہا حضور فقط کھڑے نہیں ہوتے تھے قامہ بہا نہیں ہے قامہ الیہا آگے برکہ استقبال کرتے تھے وَعَجْلَ صحافی مجلس ہی اور انہیں وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے یہ حضور نے کیا سمجھایا غدیر میں علی کے لئے ممبر بنایا اور سیدہ کو پھر وہاں بٹھاتے تھے گھر میں جہاں خود بیٹھے ہوتے تھے یعنی حضور نے سمجھایا کہ دیکھو وہ خلافت کے ممبر پر کوئی بھی بیٹھ جائے میرے مقام پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ بیٹھیں گے اللہ علی اللہ علی ہاتھ پہنچ رہی ہے کہا نبوت کی خاتون جائیں گی نبی کی نہیں سیدہ سلام علی کو ساتھ لیا کاش اس میں جو گہرائیاں میں محسوس کر رہا ہوں اللہ جانے کیا کچھ ہے یہ تو جو فقیر کو عطا ہوا وہاں تک پہنچا رہا ہوں مولا کے عزداروں تک رکیے گا یہاں پر اور انفوسنہ نفس نفس یعنی جو رسول جیسا ہو دیکھو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد ہم جیسا نعوذ باللہ فقط علی کو حق ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ میں رسول جیسا علی ہیں فقط رسول جیسے نفس سے رسول جائیں گے یہ وہ آیت ہے جس میں امام فخر الدین رازی امام زمخشری بڑے بڑے علوسی بڑے بڑے مفسرین ہیں میں وہ نام لے رہا ہوں کہ ساہیوان علم جانتے ہیں کہ میں کن مفسرین کا نام لے رہا ہوں جن پر مسلمانوں کی علم تفسیر کی بنیاد جہاں پر ہے اس ستون ہے وہ کھڑیوئی تفسیریں ان کی ان کی تفسیروں پر ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان پنجتن کے علاوہ کوئی اور گیا تھا سب نے یہ لکھا یہ وہ آیت ہے جس میں آپ حجاز سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں مزر نوی میں خانہ کعبہ شریف میں قرآن دیکھیں اس میں اگر تفسیر لکھی بھی ہو بعض تفسیر والے قرآن بھی رکھے ہوتے ہیں میں نے خود دیکھیں کہ کشمیری زبان میں بھی اگر کوئی رکھا ہوا ہے تفسیر کا نسخہ اس میں بھی اس آیت کے بارے میں لکھا ہوا سورہ عالم رانکیت نوبر 61 کہ یہاں صرف انجتن گئے تھے اور کوئی نہیں تھا یعنی حضور مکرم مولا علی بی بی فاطمہ امام حسین ایک ہے نبیوں کا سردار ایک ہے ولیوں کا سردار ایک ہے عورتوں کی سردار دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار پتہ چلا کہ جو سردار تھے مباحلہ میں چلے گئے تھے جو امتی تھے مدینہ میں رہ گئے تھے سردار گئے ہیں مباحلہ میں سید گئے ہیں تو جسے اگر آپ نے آپ کو سیدنا کہلوانا ہے میں سب کو کہوں گا سیدنا بتاؤں مباحلہ میں تھے یا نہیں تھے میں کہوں گا سید سب کو مباحلہ میں تھے یا نہیں تھے مباحلہ میں سید گئے ہیں جی آنفوسانا وانفوسا کم چاہیے آپ مشکل پتے ہیں کیا آپ مشکل یہ ہے کہ ابنا آنا تین بیٹے کم از کم لفظ یہ ہے قرآن میں پرولل ہے جمع کسی گئے جمع یعنی تین کم از کم تین عربی زبان میں جمع تین کے لئے ہوتا ہے نسانا تین عورتیں انفوسانا تین مرد تین نفس نفس اگر ایک لفظ ایک نفس کو لے کر آئیں اور علی کو لے کر جاتے تو کمال تھوڑی تھا کہتے ہیں بھئے بلائیہ یہ ایک کو تھا بلائیہ سب کو ہے جو جو قابل ہے کہ نفس رسول بن سکے جو جو قابل ہے کہ بن سکے آئے جو جو نبوت کی عورت بن سکتی آئے جو جو نبوت کے بیٹے بن سکتے آئے یہ نفس کا مطلب جانتے ہیں نفس اتنا بھاری لفظ ہے نا یہ نفس رسول یعنی جو کچھ رسول کو حاصل ہے وہ اس نفس کو حاصل ہے یہ امام فرخ الدین رازی نے لکھا ہے کہ نفس رسول کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ رسول کا حاصل ہے نفس کو حاصل ہے اس کا مطلب کیا ہوا سوائے اس کے کہ جسے رسول خود استثناء کر دیں جس فضیلت کو یا جس مقام کو وہ استثناء کر دیں سب کچھ نفس رسول میں آگیا حضور نے ایک بات استثناء کی میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نبوت کے علاوہ جو کچھ رسول اللہ کو حاصل ہے وہ سب کا سب بنس قرآن نفس رسول علی شبن ابی طالب کو حاصل ہے آئے اس پر کوئی مناظرہ کر لیں امام فرخ الدین رازی نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے پوری بات سناؤں گا پہلے یہ سنیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ تمام انبیاء سے افضل ہیں نفس رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علی کو بھی تمام انبیاء سے افضل ہونا چاہیے سوائے رسول اللہ کہ وہ تمام نبیوں سے افضل ہو یہ ہونا چاہیے اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اچھا تو پھر معنی کیوں نہیں آگے لکھتے ہیں کہ یہ نفس رسول کا مطلب تو ہے لیکن یہ خلاف اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی سے افضل ہو جائے وہ کہتے ہیں خلاف اجماع ہے اس لئے ہم علی کو افضل نہیں مانیں گے تو پوری بات ہے وہ مجھے کرنی چاہیے ہم آنت کے ساتھ ہم علی کو افضل اس لئے نہیں مانیں گے باقی انبیاء سے اس لئے کہ خلاف اجماع ہے علی نبی نہیں ہے تو غیر نبی کسی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اب اسے میرے دو تفسریں سن لیجئے گا پہلی بات تو یہ حضور کہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ کے اجماع کی اوقات کیا ہے ہوتا رہے اجماع ہماری بلا سے ہم نے ہر اجماع کا ٹھیک گا لے کے رکھا ہوا ہے کیا کہ جو بھی اجماع ہوگا ہم مانیں گے باقی قرآن کی آیت ہے قرآن کی آیت کے مقابلے میں کونسا اجماع ہو گیا پہلی بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اجماع میں کتاب البخاری سے باطل کر دوں تو دیکھیں میں اصول کافی سے اگر باطل کروں گا اگر میں ملہ یحضر الفقی سے باطل کروں تہذیب استفسار سے بہار و انوار سے کہیں گے جناب یہ تو آپ کے گھر کی کتاب ہے ہمارا اجماع ہے آپ کے گھر کے کتاب سے ہمارا اجماع تھوڑی باطل ہوگا لیکن اگر میں صحیح ترین کتاب صحیح البخاری سے ایک حدیث سناوں جس سے یہ اجماع باطل ہو جائے حدیث نمبر 3193 جا کے دیکھئے گا کتاب البخاری میں حضور نے کہا تمہاری کیا کیفیت ہوگی کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے امام تم میں سے ہوگا یہ بات پہنچ گئی امام تم میں سے ہوگا کتاب البخاری میں امام بخاری نے اللہ جانے پتا نہیں کون سی احتیاط کی یا کیا چھوانا چاہتے تھے انہوں نے نام نہیں لکھا یہاں پر حدیث میں تو حضور نے نام بھی لیا تھا لیکن شارحین بخاری نے لکھا فتح الباری فیشہ رہ سہی بخاری اور شارحین بخاری نے لکھا کہ یہاں امام مہدی مراد ہیں میں تو کہتا ہوں امام مہدی ہم تو سب جانتے ہیں بچہ بچہ جانتا ہے امام مہدی امام ہوں گے اور حدیث علیہ السلام نماز پڑھیں گے لیکن میں تمام مسلمانوں سے جہاں جہاں اتنے کیمرے لگے میں جہاں تک آواز جا رہی میں ارزی یہ کر رہا ہوں کہ آپ امام مہدی کو عیسیٰ کا امام نبی مانے تو لے کر آئیے کوئی حدیث میں نا اس امت میں سے کوئی لے کر آئیے جو جورات کرے اور کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا لے کر آئیے کوئی کسی بھی فرقے سے لے کر آئیے کوئی بھی مفتی لے کر آئیے کہیں کہ میں امام جماعت لے کر آئیے حمت ہے کیونکہ کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا کاش یہ حاصل مجلس جملہ کہہ رہا ہوں کسی میں جورت ہی نہیں بلکہ میں کہہ سکوں اگر ممبر سے زوال استعمال کرتے ہوئے چونکہ معاملہ ایسا ہے کسی کے باپ میں جورت نہیں کسی کے باپ میں جورت نہیں العجال العجال یو علی اللہ ایک منزل باقی ہے میرے ساتھ چلنا ابھی تو میں نے جملہ کہا آپ نے اسے بہت قبول کیا اپنی اس جذبہ ایمانی کے ساتھ میں نے کہا کسی کی حمت نہیں کہ جو کہے کہ عیسیٰ روح اللہ کا میں امام بنوں گا بلکہ کسی کے باپ کی حمت نہیں جو یہ کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کا امام بنوں گا فقط علی کی اولاد معصوم اولاد وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم عیسیٰ کی امام بنیں گے جانتے ہو کیوں دلیل دے رہا ہوں فقط علی اور علی کی معصوم اولاد یہ کہے سکتی ہے ہم عیسیٰ کا امام بنیں گے پتہ کیوں اس لئے کہ عیسیٰ کا امام بننے کے لئے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے ہم عیسیٰ کا امام بنیں گے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بات موج گئی اس لئے کسی میں حمد نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ کا امام بنوں گا عیسیٰ کا امام وہ بن سکتا ہے ورنہ مختدی تو مردے کو زندہ کریں اور امام مردے کو دیکھ کر خود مردہ ہو جائے مردے کو دیکھ کر خود امام ہی کی روح نکل جائے خوف کے مارے در کے مارے تو وہ کیا خواہ کی روح اللہ کا امام ہوگا روح اللہ کا امام ہونے کے لیے وہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی تمسخور آتے ہو اس کے سامنے زندہ رکھ دے اور وہ جنازہ پڑھا دے تو وہ مردہ ہو جائے کوئی مردہ ہے کھو کر مارے تو زندہ ہو جائے یہ بات پہنچ رہی ہے ملکے کہتے ہیں میں مسائب پہ جا یووو بات آج یہاں تک مہنچیے کل یہیں سے بات آگے بڑھے گی ابھی وہ تمہید اسٹیبلیش ہونا پوری باقی ہے ہم نو ہجری میں ہیں ابھی اور حضور مکرم لے گئے ہیں اپنے علاوہ چار کو لے گئے ہیں یہاں بات رکھی بھی ہے کل یہاں سے بات آگے بڑھے گی لیاقت ہی فقط ان میں ہے کہ حضور کے ساتھ جا سکے اور کسی کی اہلیت نہیں ہے جس میں اہلیت ہو اسی کو اہل البیت کہتے ہیں حضور نے مباحلہ سے سمجھایا ہے کہ کون ہیں میرے اہل البیت اہل البیت میں مانوں گا سب کو دیکھاؤں مباحلہ میں کہاں ہیں تو یہ سبحان اللہ عیسی روح اللہ جب تشریف لائیں گے تو وہ مختدی ہوں گے فاطمہ کے بیٹے امام ہوں گے یہاں بات رک رہی ہے عزیزوں نبیوں میں جو سب سے زیادہ شبی ہیں امام حسین علیہ السلام کے وہ خود حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام وہ نبیوں میں سب سے زیادہ شبی ہیں امام حسین علیہ السلام کے کیوں امام زمانہ امام عیسیٰ علیہ السلام کے اور حسین علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ شبیح ہے وہ ہے یحییٰ ابن زکریہ کیوں؟ اس لئے کہ حضرت زکریہ کے سامنے جب دعا وہ پیش کی گئی نا کہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے دعا جبریل نے سکھلائی تھی کہ الہی بحق محمد وانت المحمود و بحق علی وانت العلا و بحق فاطمہ وانت فاطر اسماوات والرز و بحق الحسن وانت المحسن و بحق الحسین وانت قدیم الحسان جب یہ دعا سنی حضرت زکریہ نے تو انہوں نے کہا کہ اے زیورین میں جب حضور مکرم کا نام سنتا ہوں تو میرا دل خوشی سے شاد ہو جاتا ہے جب میں علی مرتضی کا نام سنتا ہوں اس دعا میں تو میرا دل مطمئن ہوتا ہے جب میں حضور کی بیٹی کا نام سنتا ہوں تو میرا دل تسلیم ہو جاتا ہے حسن مجتبہ علیہ السلام کا نام سنتا ہوں تو تب بھی دل میں مصررت ہے لیکن جب آخری یہ نام کونسا ہے جیسے ہی حسین کا نام لیتا ہوں وَبِحَقِ الْحُسَینِ تو میرا دل بڑا مغموم ہو جاتا ہے ہاں دیکھیں وہ انبیاء تھے وہ اس مقام معرفت پر تھے کہ نام حسین فقط دل کی کیفیت بدلنے کے لئے کافی تھا لا يذکرونی مومن امام حسین نے فرمایا کوئی مومن ایسا نہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اس کی آنکھوں سے حسو جاری نہ ہو یہ کبھی ہماری بے بزاتی ہوتی ہے کہ لمبے لمبے مسائب پڑھیں تب ہم روتے ہیں جا کر بزرگوں کو دیکھیں علامہ رشید ورابی صاحب علامہ تعالی جوری صاحب بھی بزرگ تھے مختصر مسائب پڑھیں کیوں اس لئے کہ اس زمانے میں جو بزرگ تھے جو سامین تھے پڑھنے والا بھی آج تو خود میں اپنی بات کروں دل وہ ہو گئے ہیں کہ نام مام حسین کافی ہونا چاہیے بس منخلق ہو جائے دل آنکھیں چلک پڑھیں ہاں بزرگوں کے سامنے اب حسین کہیں نام حسین لیتے تھے محرم کا مہینہ ہوتا تھا یا حسین کر کے رونے لگتے تھے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نبی خنائے تو وہ رونے لگے کہتے ہیں حسین کے نام میں کیا ہے جبریل نے کہا کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آخری نبی کا یہ نواسہ وَيُقْتَلُ أَجْشَانًا وَحِيدًا فَرِيدًا غَرِيبًا وہ تین دن کا پیاسہ دو نہروں کے درمیان مارا جائے گا زکریہ روئے بہت بہت روئے پھر کہتے ہیں کہ پروردگار تم مجھے ایک بیٹا عطا کر اس بیٹے کو جب میں اپنے سامنے پروان چڑھتا ہوا دیکھوں تو پھر ایک منزل آئے کہ جب وہ شہید ہو جائے تو میں اس غم کی کچھ کیفیت کو محسوس کر چکھوں تو رسول اللہ کے دل پر غم گزرے گا کہ ان کا نواسہ جب شہید ہوگا اسی کیفیت میں میرا بیٹا مارا جائے یہ حضرت زکریہ نے دعا کی ان کو یحیٰ آتا ہوئے یحیٰ جوان ہوئے یحیٰ کا سر بھی قلم کیا گیا تھا حضرت یحیٰ امام حسین علیہ السلام میں دسیوں شبہتے لکھی ہیں علماء نے ایک تو یحیٰ وہ نام ہے جو اس سے پہلے نہیں رکھا گیا یحیٰ پہلے وہ فردنج کا نام یحیٰ رکھا گیا ایسے امام حسین حسین سے پہلے کسی اور کا نام حسین ہے ہی نہیں یحیٰ کا سر قلم ہوا اور ایک زنِ بدکارہ کے کہنے پر حضرت یحیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا ان کا سر قلم ہوا بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا حسین ابن علی کا سر بھی یزید جیسے ملون کے سامنے تشت میں رکھا گیا یحیٰ کا جسم پکڑے پکڑے کر دیا گیا حسین کا جسم پامال ہو گیا آپ رو رہے ہیں میں ایک جملہ کہتا ہوں یہ ساری شباتیں حتی امام عزباد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یحیٰ علیہ السلام کی شہادت پر آسمان خون کے آسو رویا اور پھر حسین کے شہادت پر خون کے آسو رویا تو یحیٰ شہید حسین علیہ السلام شہید یحیٰ کا سر قلم ہوا امام حسین علیہ السلام کا سر تن سے جدہ ہوا یحیٰ علیہ السلام کا سر بھی دربار میں پیش کیا گیا اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا سر ان کی بہنوں کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا یہ ساری شباتیں لیکن ایک بات فرق ہے وہ یہ کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یحیٰ کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی کو تماشیں مارے گئے ہیں میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ یحیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لی گئی ہے یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا یہاں حسین شہید ہوئے سلام اس بچی پر جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر یہ فقط حسین کی دختر کا مقدر تھا آپ رو رہیں بلند آواز سے اور رونا بھی چاہیے اس لئے کہ میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں سفیر حسین مسلم ابن عقیم تک دو فقریں میں کہنا چاہتا ہوں حسین علیہ السلام کے سفیر پر اس لئے کہ حسین کے سفیر میں اور مسلم میں بھی یہ ساری شباہت ہیں ہاں مسلم بھی شہید ہیں حسین بھی شہید ہیں مسلم بھی پیاسے ہیں حسین بھی پیاسے ہیں آپ جانتے ہیں مسلم نخیل جب کوفہ پہنچے تھے تو اٹھارہ ہزار افراد نے بیعت کی تھی اور بیعت کرنے کے بعد جب بیعت توڑ کے بھاگ گیا تو آخر میں مسلم تنہا تھے اور کوفہ کی گلیوں میں شب نوزل حج کوفہ کی گلیوں میں مارے مارے پھر رہے تھے ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے ایک مومنہ نے دروازہ کھولا دیکھا کہ ایک جوان ہے میرے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کیا جملہ کا مجھے نہیں معلوم مسلم کے دل پر کیا گزری کہا دیکھ میں ایک عزتدار خاتون ہوں اور ایک نامحرم مرد کا میرے دروازے کے سامنے بیٹھنا رات کے اس پہر میں اچھا نہیں ہے اللہ اکبر کیا قیامت گزری ہوگی مسلم انعقیل کے دل پر فقط ہاتھوں سے اشارہ کیا کہ اے بیوی پیاسا ہوں پانی پیلا دو اندر گئی پانی لے کر آئی پانی پیش کیا مومنہ عورت تھی نا پانی پیش کیا پانی پیچ چکے جب تو دیکھتی رہی کعب اب تک گئے نہیں مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا کہا اچھا اہلِ کوفہ میں سے نہیں ہوں کہ نہیں کوفہ سے نہیں ہوں کہ اچھا دیکھو اگر کوفہ سے نہیں ہو تو فوراں کوفہ سے نکل جاؤ اس لئے کہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا کہ کیوں بی بی کہ اس لئے کہ میرے مولا حسین کا ایک سفیر یہاں آیا ہوا ہے اور سارا شہر اس کے خون کا پیاسا ہے لہذا جتنا جلد ہو جا کہ کوفہ چھوڑ کر چلے جاؤ کہ اچھا اس سفیر کا نام معلوم ہے آپ کو کہاں میں جانتی ہو عقیل کا بیٹا ہے مسلم وہ آیا ہے کوفہ میں اپنی طرح اشارہ کیا کہ آنا مسلم ہوں گے قدموں میں گر گئی کہاں میرے آقا کا سفیر میرے گھر کے سامنے موجود ہے کہ آقا میرے گھر میں نشیر لائیے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا شان ہے مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی جو غازی عباس کی زیارت کے جملے ہیں وہی مسلم ابن عقیل کی زیارت کے جملے ہیں السلام علیک ایہو العبدالصالح المتیع لیلہ ولی رسول ولی امیر المومنین ولی حسن ولی حسین جاؤ کربلا انشاءاللہ کو غازی کی زیارت پر یہ جملے کہنا اور پھر کوفہ جانا مسلم ابن عقیل کی قبر پر وہاں باری جمعہ اپنے گھر میں لے کر آئی عدب احترام سے ایک سرداب تھا اس کے گھر میں کہاں آپ یہاں تشریف رکھیے اس کا بیٹا یہ جو مومن آورنز کا نام توعہ ہے یہ میری بائے بہنیں سن رہی ہیں ذرا سنیں اس وقت کوفہ میں کتنی ہزاروں عورتیں ہوں گی کسی کا نام آج نہیں معلوم لیکن ایک عورت ہے یہ بی بی آج تک مجلس حسین میں اس بی بی کا نام لیا جاتا ہے چونکہ حسین کے سفیر کی نسرت کی ہے نا سبحان اللہ اس بی بی کا مقام ہے کیا شان ہے اس بی بی کی اس بی بی کا ایک ازدیوات پہلے ہو چکا تھا اش اس وہ جو دشمن اہلِ بیت ہے نا اس سے اس سے ایک بیٹا تھا وہ بیٹا باپ کے درس پر ہے تو بعد میں پھر طلاق ہو گئی تھی لیکن وہ بیٹا تھا وہ بیٹا آیا گھر میں تھکا ہرہا کہتا ہے کہ ماں کو دیکھ رہا ہے کہ ماں بار بار سرداب میں جا رہی ہیں کہتا ہے کہ میں تلاش کر رہا ہوں حسین کے سفیر کو ابن زیاد نے بڑا انام رکھا ہے ماں نے جواب نہیں دیا لیکن طریقے سے محسوس ہوا کہ معاملہ کچھ ہے سرداب میں جانا چاہتا تھا ماں نے روکا ماں کو دھکا دے کر نعوذ باللہ میں ظالے گیا سرداب میں دیکھا مسلم نخیل تو یہاں میرے گھر میں ہے اللہ اکبر فوراں جا کر اطلاع دی ابن زیاد کو اطلاع دی کہ سفیر حسین مسلم نخیل میرے گھر میں ہے بس وہ فجر کا وقت ہونے والا تھا فوجیں آنے لگیں مسلم نخیل نے فجر کی نماز پڑھی اور آپ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں کہ فوجیوں کا حجوم ہے وہاں پر باہر نکلنا چاہتے تھے توہ آئی اور کہتی ہے کہ آقا آپ یہاں دروازے ہی پر کھڑے ہو کر جہاد فرمائیے فوجیں آئیں گی ایک ایک کر کے مار دی جئے گا سب کو باہر جائیں گے یہ دشمنوں میں گھیر لیں گے گھیر لیں گے آپ کو یہ سارے اور آپ کو گھیر کر ماریں گے اللہ اکبر مولا مسلم نخیلے کا یہ بات تو آپ کی درست ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے یہاں گھر میں رہ کر جن لڑی تو آپ کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا آپ کی چادر محفوظ نہیں رہے گی اور مسلم سب برداشت کر سکتا ہے لیکن کسی مومنہ کی چادر مسلم کے سامنے چھین لی جائے یہ مسلم سے برداشت نہیں ہوگا میں کہوں گا اے شہزادہ مسلم کاش شان غریبہ ہوتے میرا بیمار امام سیدہ سجاد سجاد کے سامنے کیا گزری ہوگی جزاک اللہ میں تاریخ میں سنا رہا ہوں مسائق بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ بچوں تک تاریخ پہنچے مسلم نخیل باہر نکلے اور بے پناہ جنگ کی خدا قسم یہ خطابت کا جملہ نہیں کہہ رہا میں یہ کتابوں میں لکھا وہ پرانے مقاتل میں لکھا ہے مسلم ایسے شجاہ تھے اور ایسے قوی تھے کہ فوجیوں کو اٹھا اٹھا کر دیوار پہ بھینک رہے تھے یہ جلال کا عالم تھا انہوں نے کہا کہ یہ ایسے نہیں مارے جائیں گے گرفتار ایسے نہیں ہوں گے گڑھا کھو دو ایک گڑھا کھو دا گیا اس پر چادر بچھا دی گئی اور کہا لے آؤ مسلم کو اس گڑھے کے پاس دھوکے سے گرفتار کیا گیا گڑھے میں گرے مسلم ایمن ایخیل جیسے گڑھے میں گزرے تو سینکڑوں تلواریں سینکڑوں تیر سینکڑوں نیزے کسی کے ہاتھ پہ پتھر تھا جس کے پاس جو تھا وہ مسلم نخیل کو مارتا گیا مسلم کے لب کٹ چکے تھے چہرہ کٹ چکا تھا مسلم کو گرفتار کیا گیا اپنے زیاد کے دربار میں لائے گئے تو دربار نے کہا امیر کو سلام کرو جلال کے علمے کا مالی امیر سیول حسین میرا حسین کے علاوہ کوئی امیر نہیں ہے بس یہ سوال تھا جو کسی نے میرے امام بیمار امام سے پوچھا تھا کہ مسلم بھی دربار میں آئے تھے اسی دربارِ کوفہ میں آپ بھی آئے تھے مسلم کتنے شجاہوں آپ سے زیادہ شجاہ تو نہیں ہے لیکن مسلم آئے تھے تو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے آپ آئے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں کمر خم تھی تو مولا یہ فرق کیوں ہو گیا کہ تُو نے انصاف نہیں کیا مسلم آیا تھا تو تنہا آیا تھا وہ اپنی نظروں کو کیسے اٹھائے جس کے ساتھ علی و فاطمہ کی بیگیوں جس کی بہن کو تماشے لگ رہے ہو جس کی بھوپیوں کی چادر جھنی نا چکی ہو مسلم کو لے کر گئے تار الہوارہ پر ابھی تلوار چلنے والی تھی دور سے کہا سلام علی قیابات اللہ حسین اٹھے اپنے مقام سے کمر علی کا سلام یا آخر مسلم اپنے آخر یہ جو دور سے سلام کرتے ہو نا زیارت کے بعد یہ سنت مسلم امن عقیل ہے کہ قریب نہ پہنچ سکو تو دور سے مولا کا سلام کرو اللہ اکبر اچھا راہِ کوفہ سے کچھ لوگ آتے ہوئے بھی نظر آئے امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیا ہے کہ مولا ہم کوفہ سے جب چلے تھے تو ہم نے دیکھا تھا مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی بنی تھی اور لوگ مسلم کے لاشے وہ کوفہ کی گلیوں میں پھرا رہے تھے اب سن سکو گے جملہ مسلم شہید حسین شہید مسلم کا لاشا پامال حسین کا لاشا پامال مسلم پیاسے گئے حسین بھی پیاسے گئے وہی ایک فرق ہے جیسے ہی سنانا کہ مسلم کا لاشا پیروں میں رسیاں بان کر کوفہ کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے اچھا ایک جملہ اور ہے مقتل میں گو بھی سن لو جب مسلم کی شہادت ہونے والی تھی جلال جب تلوار چلانا چاہتا تھا تو گھبرا کے ابن ازیاد کے پاس آئے تلوار چھوڑ دی کہتا ہے میں تلوار نہیں چلا سہتا کہ کیوں کہ اس لئے کہ رسول اللہ کا چہرہ سامنے آ جاتا اور رسول اللہ اپنی ریش مبارک کو بگڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مسلم نے کیا خطا کی ہے ابن ازیاد نے کہا تیرا وہن و گمان ہے جا کے قتل کر دے تو جب تک جلال نیچے آیا نا یہ میں نے علامت علی جوری صاحب اللہ مقاموں سے جملے سنے تھے میں ان کی روح کو حدیہ کروں یہ والا جملہ کہ مسلم دار الامارہ پر چھت پر تھے جلال نیچے گیا تھا تو مسلم دیکھ رہے تھے ایک دن بعد عید تھی تو لوگ نئے نئے لباس پہن کر اپنے بچوں کے ساتھ کوفہ کے بازاروں میں خریداری کر رہے تھے تو مسلم نے دار الامارہ سے بکار کر گا اے کوفے والوں کچھ دنوں بعد میرے بچے رہاں مرائیں گے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوگے محمد اور عمرائی آخری جملہ سن لو انہوں نے کہا کہ مسلم کی لاش کے باؤں میں رسی بندی تھی مسلم کی لاش کو پھرا رہے تھے حسین نے کہا باس ذرا مسلم کی یتیمہ کو بھولانا مسلم کی یتیمہ ہی کوت میں بکھایا حسین پیار کرنے لگے کہتی ہے بولا محمد چان آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں یہ صور یتیمہ کوت میں بھولانے والجلس اسے کے سدیمہ کچھ در پا по اسے مہ اسے کے محوهر ملے اب partitionیا جو Pam Doug cars یہ صوریحوں نے کہا کہ میں ڈالیا جوھے determine کوٹ میں بھولانا اسے کے سدیمہ کچھ د رنگے اسے کے سدیمہ کچھ دارے شرابًا اسے کے سدمید بھول fear پچے مأws میں ڈالیا وہ spent blues ڈالیا جمل سے ملے اسے کے سدیمہ کی بچے جیسے مسلم ابن عقیل علیہ السلام نے دور سے سلام کیا تھا ویسے ہی مجلس امام حسین نے دور سے سلام کرنا میرے مولا غازی عباس اور میرے مولا حسین علیہ السلام کو سب ملکہ کہنا سلام علیکم یا عباد اللہ وعلی الروح اللہ اجمہ فنا ہوئے کیا کہنے کیا مجلس کا ماحول ہے کیا روحانیت ہے مانویت ہے پھر کربلا بہنچے ہوئے پھر مسلم نقیل نے دور سے سلام کیا تھا ہم علامہ بھی فرشی ادامہ دور سے کہنا مولا السلام ہم غریبوں کا سلام ہم غلاموں کا سلام فرشی ادامہ بھی فرشی ادامہ ج 03 преступ فرشی ادامہ號 وَالَى عَلَيَّ بَنِ الْحُسَيْنِ وَالَى عَوْلَادِ الْحُسَيْنِ وَالَى أَصْحَابِ الْحُسَيْنِ